بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے بیالوجی ٹینتھ کلاس میں چپٹر نمبر ٹین یہ کتاب کا پہلا چپٹر ہے چونکہ نائن چپٹر آپ نے نائنٹھ کلاس تک پڑھ لیے تھے اب یہ دسویں چپٹر سے شروع ہو رہا گیا چپٹر کا نمبر ٹین ہے ویسے اس چپٹر کلاس کا یہ پہلا چپٹر ہے اس کا لیچن نمبر ون پڑھیں گے جس کا چپٹر کا نام ہے گیسیس ایکسچینج گیسوں کا تبادلہ گیسوں کا تبادلہ اس سے پہلے کچھ ٹرمز ہیں ان کو پڑھنے کی کچھ ہی کرتے ہیں مثلا سب سے پہلے ہے سیلولر ریسپیریشن سیل کے اندر جو ریسپیریشن کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہمارے جو خراغ ہم کھاتے ہیں اس خراغ کے اندر ایک پراسیس ہوتا ہے جو خراغ میں کاربن اور ہائیڈرین کے دمیان جو بانڈ ہوتے ہیں ان بانڈ کو توڑا جاتا ہے ایک پراسیس کے ذریعے آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا رییکشن ہوتا ہے یعنی آکسیڈ دی جاتی ہے ریڈکشن اور آکسیڈیشن دونوں پر ہی ہوتے ہیں جس سے انرڈی پڑیوز ہوتی ہے اور اس انرڈی کو ایٹی پی کی شکل میں سٹور کر لیا جاتا ہے جسم کے اندر تاکہ جب ضرور پڑے وہ انرڈی استعمال کریں یہ رییکشن جو میں بتا رہا ہوں سیلولر ریسپیریشن کا یہ سیل کے اندر میٹو کانڈیا کے اندر ہوتا ہے اور ہم جتنا بھی میں بول رہا ہوں کام کار رہا ہوں لکھ رہا ہوں انرڈی جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ ریسپیریشن سے پڑیوز ہوتی ہے جو ایٹی پی شکل میں جسم کے اندر موجود ہوتی ہے تو فوڈ کے جو کارمنٹو ہائیڈیجن بانڈ ہوتے ہیں ان کو توڑ کر انرڈی اصل کی جاتی ہے آکسیڈیشن ریڈکشن کے ذریعے اور اس عمل کو سیللولر ریسپیریشن کہتے ہیں اس عمل میں اول بھی چیزیں پڑیوز ہوتی ہیں جیسے سیوٹو وہ پڑیوز ہوتی ہے یا مختلف ٹائپ سائز کی ایروبیک ریسپیریشن ایرو ایر سے ہے ہوا آگا مطلب آکسیڈ ایسی ریسپیریشن جس میں آکسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم ایروبیک ریسپیریشن کہتے ہیں آکسیڈیشن سے آکسیڈیشن آف فوڈ ہوتی ہے فوڈ کو آکسیڈیشن جو دی جاتی ہے اور اسے آیڈیشن دی جاتی ہے جیسے پہلے ذکر کر رہا تھا اسے آکسیڈیشن آف فوڈ کہتے ہیں اسے انرجی پڑیوز ہوتی ہے ساتھ ہی سیوٹو کاربن ڈیک سر پیدا ہوتی ہے وارٹر کے ویپرز بنتے ہیں یا تھوڑا سا وارٹر کی مقدار بنتی ہے اور اس میں میکینیکل عمل بھی شامل ہیں اور بائیو کیمیکل پروسیس بائیو کیمیکل کا مطلب ہے جسم کے اندر ہونے والے جو کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور وہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں جیسے کچھ ڈفیوین کا عمل ہو رہا ہے اس میں سے بازگاج اور کوئی آرگن جو ہے انوالو ہیں تو یہ میکینیکل پروسیسز ہوتے ہیں تو اس کو یہ بھی ریسپیریشن ہی ہوتی ہے لیکن اس میں آکسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے یہ کہنا ایروبک بھی ہے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے تو آکسیڈ کی مدد سے خوراک جو بریکڈون ہوتی ہے وہ کمل وہی ہوتا ہے اور اس میں انرجی پروسی ہوتی ہے ساتھ سی او ٹو ریسٹو پروسی ہوتا ہے جس کو ایروبک ریسپیریشن کہہ دیتے ہیں تیسری ٹرم ہے گیسی ایک چینج گیسی ایک چینج مطلب گیسوں کا تبادلہ گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے جو جسم کے اندر ہم جب سانس لیتے ہیں تو جسم میں پھپڑوں میں ہم آکسیڈ بار لیتے ہیں جسم سے باہر نکالنا ہے اسے کہتے ہیں گیسی ایک چینج اب سی او ٹو جو ریسپیریشن کو دران جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی جسم سے باہر نکالنا ہوتا ہے اور ہمیں آکسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے سیلوی ریسپیریشن کے لیے تو وہ آکسیڈ اپنے جسم میں دال کرتے ہیں جب سانس لیتے ہیں وہ آبارتے ہیں پھپڑوں میں تو اس میں سے آکسیڈ ڈیفیوزر بلڈ میں چلی جاتی ہے وہاں سے ڈیفیوزر کے ذریعے سی او ٹو پپڑوں میں آئی تھی ہے جو باہر نکال دی جاتی اس عمل کو گیسی ایک چینج کہتے ہیں اور ایک چوتھ ہی ترم ہے بریدنگ بریدنگ عملے تنفس کو کہتے ہیں یہ ایک عمل ہے پراسیس ہے ٹیکنگ آکسیڈ کو اپنے جسم کے اندر لے کر جانا کارمنڈائی سر کو باہر نکالنا اس عمل کو بریدنگ کہتے ہیں مثلا اس عمل کا سکیام آزہ میکینیکل اور فیزیکل پراسیس ہوتے ہیں کہ ہم پپڑے جو ہیں وہ پہلے ایکسپینڈ ہوتے ہیں پھر پریس ہوتے ہیں ہوا باہر نکالنی ہو تو وہ پریس ہوتے ہیں جب اندر کھینچ نہیں ہو تو وہ ایکسپینڈ ہوتے ہیں تو یہ سارے جو عمل ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں اس پراسیس کو کارمنڈائی سر کو اپنے جسم کے اندر لے کر جانے کے لیے اور کارمنڈیکچر کو باہر نکالنے کے لیے جو پراسیسز عمل ہوتے ہیں ان کو ہم بریدنگ کہتے ہیں سانس لینے کا عمل عمل تنفس اب آئیے پہلے جو اس کا ٹاپک ہے ٹین پوائنٹ ون گیسیس ایکسچینج ان پلانٹس پلانٹس کے اندر گیسن کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا پلانٹس جیسے انسانوں کے یا جانوروں کے اندر کوئی آرگنز ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر کوئی آرگن نہیں ہوتا نو آرگن نہ ہی کوئی سسٹم ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے ہمارا لیکن پلانٹس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہر سیل جو ہے وہ محول سے خود ہی جو ہے وہ اصل کرتا ہے جو سیل اس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں کہ وہ انہوں نے آکسیون اندر لینی ہے اور کارمنڈیکس آبنا جو کارمنڈیکس آب اندر کہیں چلی ہے باہر کہیں گے تو ہر سیل جو ہے وہ خود ہی یہ عمل کر رہا ہوتا ہے سٹومیٹا پلانٹس کے اندر پتوں کے اندر لیوز اور ینگ سٹم کے اندر چھوٹے شوٹے سراہ ہوتے ہیں جن کو سٹومیٹا کہتے ہیں سٹوما ایک کو کہتے ہیں ایک سراہ کو اگر سٹوما اور اگر زیادہ ہوں اس کی پلوریل ہے سٹومیٹا تو لیوز کی لوور اپیڈرمس میں چھوٹے چھوٹے سراہ ہوتے ہیں جن کی اس بھی گارڈ سرد ہوتے ہیں گئی فگر ہے اس میں یہ چھوڑے سراغ یہ سراغ ہے یہ سراغ ہے اس کی لوور اپی ڈرمس میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ہوتی ہے اپر اپی ڈرمس اوپر کی لیئر اور اس کے اوپر کیوٹی کل ہے جیسے یہ لیمینیشن کی لیئر ہوتی ہے اس کے اندر میزو فل سیلز ہے گرین پاڈ ہے جہاں پر جو اپوٹسنسز ہوتی ہے اور ان کا دمیان خالی جگہیں ہیں اب ہوتا جو باہر سے ہوا اندر تاہل ہو رہی ہے وہ دفین کے ذریعے ان سیل کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ سٹو میٹا کے ذریعے جو ہیں یہ چھوڑے سراہ ہوتے ہیں جو گیٹسوں کا تبادلہ کرتے ہیں آکسین کو جسم سے باہر نکالتے ہیں اور کارمڈیک سیل کو اپنے اندر چیزب کرتے ہیں یہ چھوڑے سراہ ہیں دوسرے ہوتے ہیں لینٹی سیلز یہ بڑی سٹیمز میں جو بڑے تنہیں ہوتے ہیں ان کی مچور روٹس یا مچور روٹس ہوں تو بڑی سٹیمز کے اندر سراہ ہوتے ہیں یہ فگر دیکھئے گا یہ پلانڈ کی آپ کو سٹیمز کے اوپر جو ہیں بارک کے اندر سوڑ سوید قدر کے سراہ نظر آ رہے ہیں جن کو بڑھا کر کے یہ دکھایا گیا ہے ان کو لینٹی سیلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گیسوں کا تبادلہ لینٹی سیلز کے ذریعے ہوتا ہے کب جب بڑی سٹیمز ہوں یا مچور روٹس ہوں بارک جو اس کے اوپر چھال ہوتی ہے اس میں سراہ ہوتے ہیں ان کو لینٹی سیلز کہتے ہیں پیرا جائیں جی ایسے پلانٹ جن میں ینگ روٹس ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی جو ہم جڑے ہیں تو ان کے اندر گیسز جو ہیں وہ جڑوں کے سہلوں کے ذریعے ہی سوائل سے وہ آکسیجن جذب کر لیتے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں وہ پانی کے اندر جو ڈیزولڈ آکسیجن ہوتی ہے اس کو حاصل کرتے ہیں اور کارمنڈ ایک سیڈ جو ہے وہ پانی کو دے دیتے ہیں اس سے آکسیجن حاصل کر لیتے ہیں ڈیفیون کے عمل کے ذریعے تو یہ چار قسم کے جو ہیں وہ گیسیس اکشین ہو رہے ہیں ایسے پلانٹ جو لیوز کے ذریعے سٹو میٹا کے ذریعے کر رہے ہیں بڑے پلانٹس ہیں وڈی پلانٹس ہیں ان میں لینٹی سیلز جو تنوں کی بارک کے اندر سراہ ہیں وہاں سے گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کچھ پلانٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں چھوڑ چھوڑی روٹس ہوتی ہیں ان کے سیل ریکٹی مٹی کے اندر سے زمین کے نیچے سے ہی گیسوں کا تبادلہ کر لیتے ہیں ڈیفریون کے ذریعے اور کچھ پلانٹ ایسے ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں ایکویٹک پلانٹس وہ پانی میں سے آکسین اثر کرتے ہیں اس کو کارمنیکچر دی دیتے ہیں گیسوں کا تبادلہ جو ہے وہ ہر ایک میں ہو رہا ہوتا ہے اب میں آپ کو کتاب میں سے دکھاتا ہوں کہ یہ سوال کہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے لکھ کر پیٹس کرنی ہے یہ دیکھیں چپٹر نمبر ٹین گیسیس ایک چینج کا پہلا چپٹر ہے یہ سٹارڈ میں تھوڑا سا انٹرڈکشن سے دیا ہوا ہے یہ میں نے نشان لگا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ سیلویر ریسپریشن کی نشان لگے ہوئے ہیں سابکہ سیلویر ریسپریشن ہے گیسیس ایک چینج ہے بریدنگ ہے یہ نشان لگے ہوئے ہیں گیسیس ایک چینجن پلانس آپ نے یہاں سے لے کر یہ سوال جو میں نے اس کو انڈرلینڈ بھی کر دیا ہوا ہے جو ہیڈنگ بننے ہیں آپ کے یہ باکس لگا دیا ہوا ہے چار پانچ ہیڈنگ بننے ہیں یہ شکل بنیں گی ساتھ اور یہاں تک آج کا آپ کا پہلا سوال ختم ہو گیا گیسیس ایک چینجن پلانس یہ سارا آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے